اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا جو ورڈ ہے وہ ہے واک ڈبلیو اے ایل کے واک عام طور پر یہ یوں استعمال ہونے والا لفظ ہے ڈیلی استعمال میں رہنے والا یہ لفظ ہے تو آج دیکھتے ہیں ہم اس سے کتنے پوسیبل انگلش ایکسپریشنز بنا سکتے ہیں تو پہلا جو ایکسپریشن ہے وہ ہے واک دار ٹاک یہ ایکسپریشن وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے عمل پر زور دینا ہو یعنی کہ باتیں بہت کی جاتی ہیں لیکن عمل بہت کم کیا جاتا ہے جہاں پہ عمل پریکٹیکالیٹی کی بات کرنی ہو تو وہاں پہ ہم یہ ایکسپریشن استعمال کریں گے واک دار ٹاک فار اگزیمپل اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب بچھاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا تو یہ ایکسپریشن پریکٹیکالیٹی کی جو امپارٹنس ہے اس پہ زور دیتا ہے نیکس ایکسپریشن ہے وہ ہے واک آف فیم یہ بیسیکلی ایکسپریشن تب استعمال کیا جائے گا جب کوئی شخص کامیاب ہو چکا زندگی میں اپنی محنت سے اپنی لگن سے اپنی ہارڈ ورک سے جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں ان کے لئے استعمال کیا جائے گا فار اگزیمپل ہم اسے ایسے استعمال کر سکتے ہیں ہارڈ ورک کین لیڈ یو تو یور اون پرسنل وارک آف فیم کہ اگر آپ زندگی میں محنت کریں تو محنت انسان کو ہمیشہ زندگی میں کامیاب کر دیتی ہے تو نیکس ایکسپریشن ہے وہ ہے واک ان سامون ایلز شو ایکسپریشن تب استعمال کیا جائے گا جب آپ نے کسی پر کوئی بات کرنے سے پہلے اس کے جو حالات ہیں اس کو سمجھنا ہے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو وجہات کو سمجھنے میں کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے کسی نے کوئی عمل کیا تو اس وجہ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ایکسپریشن استعمال کر سکتے ہیں فار اگزیمپل اگر ہم اس کو فکرے میں استعمال کریں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اس کے جو حالات ہیں اس کی جو وجہات تھی جو اس کی مجبوری ہیں ان کو ہمیں ضرور ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے ان کو سمجھ لینا چاہیے نیکسٹ ایکسپریشن ہوگا واٹ آن ایکشل یہ ایکسپریشن آپ وہاں پہ استعمال کریں گے جہاں پہ آپ نے اختیار پر زور دینا ہے یعنی کہ ایسے ٹاپک پہ اگر آپ بات کریں جو بڑا سینسٹیو ہے تو سینسٹیو ٹاپک کے بارے میں جب بہت آپ بات کریں تو بڑا اختیار بڑھتنی چاہیے تو انگلیش میں اس کا ایکسپریشن ایسے استعمال ہو سکتا ہے جب آپ سیاست یہاں مذہب پر بات کریں تو ہامنی قائم رکھنے کے لیے آپ کو بڑا مختاط ہو کرنے بولنا پڑے گا اور جو لاسٹ ایکسپریشن ہے وہ ہے ٹیک آ وارک یعنی کہ جو عام ہم کہتے ہیں کہ صبح کے سیار کرنی چاہیے شام کو سیار کرنی چاہیے فاغ میں چلنا چاہیے جوگنگ جس کو کہتے ہیں تو یہ وہ والا ایکسپریشن ہے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو روز چلیں پیدل چلیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں شکریہ